اسلام علیکم بڈ مارننگ سیف سری کے ساتھ میں ہوں زبیت شارک اور میں ہوں جیتاہیر آلی آپ لوگ کیسے ہیں خیریت سے ہوں گے طبیعت سے ٹھیک ہوگی خوشگوار صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور آج آپ کو بتاتے چلیں کہ آج یکب میں لیبر ڈے بھی ہے اور لیبر ڈے کے حوالے سے ایک بڑی ہی خوبصورت کوٹیشن بڑی ہی خوبصورت حدیث میرے دماغ میں آئی جو میں اپنے ناظرین سے شیئر کرتا چلوں تو حدیث یہ ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ مزدور کی اجرت یعنی کہ مزدوری اس کا پسینہ سوکنے سے پہلے اس کو مل جانی چاہیے ہم یہاں پہ مزدوروں سے کام تو لے لیتے ہیں لیکن ان کے پیسے نہیں دیتے ان کی مزدوری نہیں دیتے جو ان کی حق کی کمائی ہوتی ہے وہ نہیں دیتے وہ مزدور ہم نے ایسا بارہاں دیکھا ہے کہ بان فائف پہ کالز کر رہے ہوتے ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے کام لے لی ہم نے بلایا بتا ہمارا دو دن کا کام تھا ایک دن کی دیہاری دی یا تین دن کا کام تھا دو دن کی دیہاری دی تو ایسا مت کریں یہ مزدوروں نے آپ سے ہی کمانا ہے اگر آپ ان کو پان دس پندرہ بیس سے سو روپے زیادہ بھی دے دیں گے تو یقین کریں کوئی بزنس ٹائکون نہیں بن جائیں گے کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑھ جائے گا شاید آپ کے لیے لیکن ان کے لیے بہت بڑا فرق پڑھ جائے گا لیکن ایک سیلف سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ اگر آپ اس انسان کے ساتھ کریں جس کو پتا ہے کہ یار اگر میں اس کو چار پیسے زیادہ بھی دے دوں گا تو اس کے ہی فائدے کی یہ چیز ہوگی بچارے کی جو میں اس کی عجرت ہے اس میں بھی آج کل کے معاشرے میں گزارہ کرنا بڑا مشکل ہے تو اگر میں اس کو دو پیسے زیادہ بھی دے دوں گا تو یہ اس کے لیے ہی فائدے مند ہے اچھا ویسے زبیر یہاں پہ ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ انفورشنیٹلی یہ کہنا ضروری ہے کہ جن کا ڈے آج ہم منا رہے ہیں جس میں آج آپ کو پتا ہے کہ نہ صرف لاہور بلکہ ملک بھر میں عام تاتیل ہے سب گھروں میں ہیں چھٹی منائی جاری ہے لیکن وہی مزدور طبقہ اس شڑکوں پر موجود ہے اسی مزدوری کی تلاش میں تو ان کی بھی رسپیکٹ کیجئے ان کی بھی سیلف رسپیکٹ ہے وہی بات جو زبیر نے کی کہ ان کو آپ جو عجرت ان سے تیگ کرتے ہیں ان کو ان کا پسینہ سوپنے سے پہلے دے دیجئے ان کو مل جانی چاہیے اور آج ان کا ڈے منا رہے ہیں تو آج یہ اہد کریں ہم سب مل کے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کا ساتھ بھی دیں گے کس ان کی مدد بھی کر سکتے ہیں تو وہ بھی کریں گے اور وہ تو ایک کام ہے جو وہ خود کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت امپورٹنسیز گھر میں جو ہم میڈز رکھ لیتے ہیں جو ہم بچے رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی بہت نرمی والا سلوک کیا کریں بہت ہی محبت والا سلوک کیا کریں کیونکہ وہ کوئی ماں باپ ایسے نہیں اپنے بچوں کو کسی گھر کام کرنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ چھوڑ کے جاتے ہیں تو مجبوریوں کا اینجائز فائدہ نہ اٹھا ہے کہیں نہ کہیں آپ کو زندگی میں ہی اسی دنیا میں ہی اس کا رییکشن سے کہتے ہیں ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے آپ جو کس غلط کرتے ہیں تو اس کا کہیں نہ کہیں آپ کو خمیازہ ضرور بھگڑنا پڑتا ہے اور اس سے پشتاوہ رہ جاتا ہے کہ میں نے یہ غلطی کی تھی اور آج میں اس کا نہیں بھی ہوتا ہے آپ کے ساتھ ایسا پٹ یہ کہ آپ کو اس چیز کا حوالہ سے کیئر کرنیش آئیے آج کے دن کی اہمیت کو سمجھیں اس کی صرف ایک ڈے منانا ہی اس کا مقصد نہیں ہوتا اس کی امپورٹنس کو جانئے اب چلیں گے اپنے پہلے سیگمنٹ کے طرف جو کہ ہے آج کے اخبرات سے تو سب سے پہلی خبر کیا ہے تھا آج پہلی خبر آپ کو دیتے چلیں کہ آپ سب کو پتائے کہ سی ایم بنجاب کی ویجن کے مطابق پاکستان کا اپنی طرز کا پہلا ورشوال وومن پولیس سیشن کا قیام عمل میں لائے گیا ہے اور ایک بہت ہی زبردست انیشیٹیو ہے گورمنٹ کے طرف سے بلکل کہ خواتین اس کا مقصد بیسی کے لیے ہے کہ خواتین کو زیادہ سے زیادہ جو ان کے چکر لگتے تھے پولیس سیشن میں اپنے کسی بھی کوئی بھی انسیڈن ان کے ساتھ خدا رہا ساتھ نہیں بھی نکال سکتی بہت سے ایسا خواتین ہیں جو ان کے اجازت نہیں ہوتی کہ وہ جا سکے تو وہ ایک کال پہ ہی ان کے تمام مسائل کا حل نکالا جائے گا اس حوالے سے آگاہی سیشن کا عمل جاری ہے اور اب تک دو ہزار سے زائد کیسز بھی زبیر حل ہو چکے ہیں اس پولیس سیشن کی وجہ سے جو کہ ایک بہت ہی ایک اچھا سٹیٹ ہے جس کو شیئر ضرور کرنا چاہیے آپ کو بتانا چاہیے اور اس پہ اگر آپ نے کال ڈائل کرنی ہے تو کیسے آپ نے کال ملانی ہے کس طرح سے ورچال وومن پولیس سیشن سے آپ نے رابطہ کرنا ہے بہت ہی آسان بہت ہی سمپل ون فیف پہ آپ کال کریں گے سو ٹو پریس کرنا ہے آپ کی کال ڈائریکٹ ورچال وومن پولیس سیشن پہ کنیکٹ ہو جائے گی کسی انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے چھوٹا سا موبائل تو ہر کسی کے پاس ہوتا ہے آج کل کے زمانے میں موبائل تو ہر کسی کے پاس ایک کال کرنی ہے دو پریس کرنا ہے اپنے لئے آواز خود برند کرنی ہے اس حوالے سے آگاہی سیشنز کا جو ہے وہ قیام عمل میں لائے جا رہا ہے مختلف یونیورسٹیوں میں طلبہ و طالبات کو اس حوالے سے آگاہی دی جا رہی ہے اس کی امپورٹنس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے خواتین کے لیے جو وومن سیفٹی ایپ ہے خواتین کے تحفظ کے لیے ایک اپلیکیشن جو بنائی گئی ہے اس کا بھی آپ نے استعمال کیسے کرنا ہے کہ اپلیکیشن کس طرح سے کام کری ہے اس حوالے سے بھی آگاہی دی جا رہی ہے تیسرا بڑا ہی ایک امپورٹنٹ انیشیٹیو ہے جی کرائم سٹوپر سرویس کا زبہ ہے اور یہ بھی بہت زبردست انیشیٹیو ہے اور اس کا پرپس یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں بہت سے کرائم کے حوالے سے آپ کے آس پاس کو کرائم ہو رہا ہے ہم اس کی اطلاع نہیں دے پاتے کہ ہمارا نام آ جائے گا محلے داری کا معاملہ ہے کل کو ہم نے یہی پہ رہنا ہے تو آپ اپنی شخصیت کو اپنے نام کو اسی غیر آز میں رکھتے ہوئے ہمیں وہ اپنی اطلاع دے سکتے ہیں تو ان ساری جو بھی انیشیٹیو ہے سوالے سے اگاہی سے ہمیں آز کا سلسلہ جاری ہے اور اس کے اندر میں ایک امپورٹنٹ چیز ایڈ کرتا چلوں کرائم سٹاپپر سروس کے حوالے سے کہ اس میں آپ سپیسیفک کرائمز ہیں ان کی معلومات دیں گے اس میں آپ کی شناخت کو ظاہر نہیں کیا جائے گا آپ کی ایڈنٹی ڈسکلوز نہیں ہوگی اس میں سے چند میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس طرح بجلی چوری ہو گیا پانی چوری ہو گیا گیس چوری ہو گیا جوا کوئی کھیلتا آپ کو دکھائی دے یا کوئی حراؤسمنٹ کے معاملات ہو گئے اس طرح کے قرائم اور بھی فرست ہے منشیات کے معاملات ہو گئے اس طرح کے قرائمز پتنگ بازی ہے اس طرح کے قرائمز آپ اپنی شناخت کو ظاہر کیے بغیر کائم سٹاپر سروس پہ ان کی کمپلین کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پی اے سی اے کی جو ویب سائٹ ہے پنجاب سیف سریز فارٹی کی جو ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پہ جا کر ایویڈنس اور پکچرز بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں اور آپ کی جو شناخت ہے وہاں بلکل بھی ڈسکلوز نہیں ہوگی تو یہ بہترین انیشیٹر ہے لیکن وہی بات کہ اگر ایمرجنسی آپ کو ہے اس کے لیے ایمرجنسی کا مطلب کیا کہ شدید ایمرجنسی ہے اور مسئلے کا حل نہیں نکل سکتا آپ کو فوری طور پر پولیس کی مدد چاہیے تو اس کے لیے ون فائیو ہے ادھروایز کائم سٹاپر سروس کہ جس کے لیے ہم نے آپ کو بتایا یہ ان معاملات کے لیے ایمرجنسی کے لیے صرف ون فائیو ہے اب ہم چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی طرف یہ خبر جو ہے کہ اب طاہرہ مرد ٹرافک سارجن کے ساتھ ساتھ اب خواتین ٹرافک سارجن بھی سڑکوں پہ چلان کیا کریں گی اس سے پہلے طرح سے یہ ہوتا تھا کہ خواتین ٹرافک پولیس آفیسز کے دیوٹیز آرہتر آفیسز میں ہوتی تھی ہمیں کھڑکوں پہ نظر نہیں آتی تھی کہ ان کو ہم اندر داروف رکھیں اور ان سے ہم دیگر معاملات لیں سرکار کے حوالے سے اور آفیس کے معاملات جو دیگر معاملات ہیں لیکن اس طرح کی دیوٹیز ہم ان سے نہ لیں لیکن اڈیشنل آئی جی ٹرافک نے آرڈرز جاری کیے ہیں کہ اب خواتین بھی ٹرافک پہ سڑک پہ کھڑے ہو کے ٹرافک چلانس کیا کریں گی جو ٹرافک ایوالیشنز ہوتی ہیں جو رولز اور ریگولیشنز ہوتی ہیں یہ ان کی معاملات پہ آپ کو سٹرکلی چلان کریں گی تو میری یہ تمام ان لوگوں سے گزارش ہے مرد حضرات جوان لڑکوں سے بزرگوں سے کہ جب یہ آپ ان کو سڑکوں پہ دیکھیں جب یہ آپ کے پاس آئیں تو ایک نرم لہجہ ایک اچھی گفتگو ایک رسپیکٹ کے انصر میں رہے کہ آپ لوگوں نے انہیں ٹریٹ کرنا ہے کیونکہ عورت ہمیشہ سے قابل عزت اور قابل اعترام ہوتی ہے تو ہماری اگلی خبر کیا تائرہا اگلی خبر ہے جی ہم آپ کو آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ پنجاب سیپ سیٹیز آثورٹی کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ تمام ادارے آپ کے لیے کیا کر رہے ہیں اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو پنجاب سیپ سیٹیز آثورٹی جو گزشتہ 24 گھنٹے کی کارکردگی ریپورٹ ہے اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب بھر سے لاہور سمیت ون فائف پر جو ہمیں کالز موصول ہوئی ہیں وہ ساٹھ ہزار ساٹھ سو نوے کالز ہیں اور اس میں ایک بڑی تعداد غیر ضروری کالز کی تھی فیک کالز کی تھی جو ہاکس کالز ہم کرتے ہیں اور وہی بات جو ریپیٹ کرتے رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ایک امرجنسی ہیلپ لائن کی امپورٹنس کیا ہوتی ہے ضرورت کے تحت صرف آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا ہے وقصہ ہم کہتے ہیں کہ دوائی کو بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں تو اپنے ان موبائلوں کو بھی بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں گھروں میں ماں جن سے میری جو قابل اترام رسپیکٹڈ مدرز ہیں اور جن جو بھی پیرنٹھوڈ میں اس وقت ہیں وہ اپنے آپ سے جان چھڑانے کے لئے بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں اکثر دے دیتے ہیں کہ آپ یہ موبائل پکڑنے اور بچہ موبائل پہ لگا رہے گا ہمیں تنگ نہیں کرے گا روے گا نہیں تو پلیز تھوڑی سی آپ فٹیخ خود لیں تھوڑی سی ٹینشن خود لیں آپ کا بچہ ہے احبیر اس کو دنیا میں اس کو گیجٹس کی کم عمری کے اندر بہت سی بڑی بڑی باتیں سیکھ جاتا ہے تو اسی طرح سے موبائل اس کے ہاتھ میں ہوگا اس کو پتا نہیں اس کے لئے تو کھلونا ہے تو ون فائف دب جاتا ہے تو یہ ایسی کالز ہمیں بے شمار محصول ہوتی ہیں تو میری ریکویسٹ ہے پیرنٹ سے والدین سے بچوں کو موبائل ہاتھ میں نہ دیں پہر آپ کبر پوری کریں چوبیس کھنٹے میں چار ہزار دو سو اکتر کالز پہ شہریوں کو مختلف طرح سے مختلف کیسز میں مدد سرہام کی گئی ان کی جو بھی کیوریز تھی ان کو ریزولف کیا گیا اسی کے ساتھ ایک ہزار سولہ جو سسپیشیس ایکٹیوٹیز تھی ان پہ ہمارے جو 24 بے سیون یہاں پہ ورچول پٹولنگ آفیسرز ہیں جو آپ کے آپ پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں کرائیم پہ کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں آپ پہ کڑی نظر ترکھی اس لیے رکھئے تاکہ آپ کی حفاظت کو میک شور کیا جائے تو کل ایک ہزار سولہ مشکوک سرگرمیوں کی نشاندہی کی گئی اسی کے ساتھ ساتھ وہی جو بات پہلے ہم کر رہے تھے تھی وومن سیفٹی ایپ کے حوالے سے خواتین کے تحفظ کو میک شور کرنے کے لیے پنجاب پلس اور پنجاب سیف سیٹیز آثورٹی کی ایک مشترکہ کاوش ہے اس وومن سیفٹی ایپ پہ کل اکیس خواتین کو مدد فرام کی گئی اور مدد تب ہی فرام کی گئی جب آپ نے ہم سے مدد مانگی تو اپنے لیے آواز آپ نے خود بلند کرنی آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسی سیچویشن ہو جاتی ہے تو آپ نے امیجریٹلی ہمیں اطلاع دینی ہے اور اسی کے ساتھ جو ہمارا الیکٹرونک ڈیٹا انیلیسس سینٹر ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی سانیا ہو جائے ہم نے آپ کے کیامراز کا پلے بیک دیکھنا ہے تو یہ ہمارا سینٹر ہے الیکٹرونک ڈیٹا انیلیسس سینٹر جس میں آپ اپنے انیویسٹیگیشن آفیسر کے ہمرا یہاں تشریف لا سکتے ہیں 24x7 آپ کے لیے ہم موجود ہیں آپ کے تحفوظ کو میک شور کرنے کے لیے تو کل چوہ بیس کنڈوں میں 16 کیسیز میں سیف سیٹیز آثورٹی نے انیویسٹیگیشن آفیسر کو شواہد فراہم کیے ان کو ایویڈنس لیے گئے یہ سارے سٹیٹس آپ کو اس لیے بتاتے ہیں کہ آپ کے لیے کیا کیا کام ہو رہا ہے آپ نے بس تعوون کرنا ہے سڑک کی بھی بات ہو رہی تھی تو وہاں پولیس آفیسر کے ساتھ ٹرافک فیمیل آفیسر کے ساتھ تعوون کرے ون فیب کی امیت کو جانے آپ ہمارے سے تعوون کریں ہم آپ سے تعوون کریں بالکل بالکل تعوون سے چلیں کیونکہ قانون اگر آپ ہاتھ میں لیں گے اور قانون وائلیٹ کریں گے اوپر سے پھر آپ ایسا پریٹنڈ کریں گے کہ آپ بہت کچھ ہیں یا آپ کا بڑا روب اور دب دبہ ہے پھر قانون حرکت میں آئے گا کوئی بھی ہو قانون حرکت میں آئے گا تمہاری اگلی خبر یہ ہے بڑی خوش آئین اور بڑی خوش خبری والی بات ہے کہ پاکستان کا پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر بھیجنے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں بلکل ایک ریپورٹ کے مطابق انسیٹیوٹ آف سپیس ٹیکنالوجی کی کور کمیٹی کے رکن ڈاکٹر خورم خرچید نے کہا کہ پاکستان پہلا سیٹلائٹ مشن چاند پر بھیجا جائے یہ چائنا کی معاونت کے ساتھ مدد کے ساتھ مل کر اس پروجیکٹ پر کام کیا گیا ہے یہ سارے معاملات آپس میں بہامی مشاورت سے کیے گے ہیں اور یہ تین مائے کو بارہ بچ کے پچاس منٹ پر بھیجا جائے گا اور یہ بلکل ایک ریسرچ پرپس کے لئے ہوگا تو یہ اس طرح کے انیشیٹیو چیزیں ہمارے ملک سے ہو رہی ہیں جس طرح جدید ملکوں میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ سپیس میں بہت سے ریلیمنٹ بہت ہماری مدد کرتا ہے کہ پاک چین دوست زندہ بار میں یہ کہوں گا اور چین ہمیشہ ایک اچھے دوست کی حیثیت سے ہمارا ساتھ دیتا ہے تو یہ بڑی خوش آئین اور خوش خبری والی بات آخر میں اپنے اپنے پروگرام کے سیگمنٹ میں آخر میں ہمیشہ بات کرتے ہیں ہم اسرائیل کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے وہاں جو بربریت ہے اور جو ظلم کی ایک داستان مور دن سکس مانس ہو چکا ہے 35000 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو جن میں زیادہ بڑی تعداد خواتین کی اور بچوں کی ہے بے ادارے ہیں تمام اور جو ادارے اس پر کر سکتے ہیں جن کے پاس اہلیت ہے جن کا کام ہے انصاف کے ادارے ہیں ان سے وہ ہی ریکویسٹ کہ خدا رہا اس مسئلے کا حل نکالی اس جنگ کو رکھ جانا چاہیئے ان معصوموں کی جان بہت قیمتی ہے انسانیت جاتا ساتھ stay with us میں نکالا ہے آج بات کرنے کے لیے آج ہم بات کریں ہمارے بدلتے روئیوں کے بارے میں معاشرے میں جو ہماری روئیوں میں چینج آرہا ہے جو ہمارے میں ادم برداشت پڑتی جاری ہے نیگٹیویٹی کا محول ہے پاؤزری روئیے پتہ نہیں کہاں کھو گئے ہیں ان کو ہم کیسے واپس لا سکتے ہیں اپنے اندر برداشت کیسے پیدا کر سکتے ہیں خواتین کا کتنا اہم کردار ہے سوسائٹی میں اور ان کی جو آپ پتہ ہے کہ مرد اور خواتین دونوں ہی گاڑی کے وہ پئی ہیں جن کا ساتھ میں مل کر چلنا ہوتا ہے تو وہ پئیہ کہاں کیا ہے پروفیسر ڈاکٹر عزمہ آشک صاحبہ کو کلینکل سائکولوجیس بھی ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہیڈ آف جنڈر دیپارٹمنٹ جنڈر ان دیویلپمنٹ سٹڈیز جو دیپارٹمنٹ ہے لہور کالیج فر وومن یونیورسٹی کی وہاں پہ پڑھاتی بھی ہیں ایک استاد بہت بڑا گردار ہوتا ہے اسی کے ساتھ سائکولوجی کو بھی سمجھتی ہیں تو ان سے باتشیت کریں گے ان تمام سوسائیٹی کے روییوں کے بارے میں ان سے بات کریں گے ان سے حل کچھ تلاش کریں گے آپ سب مل کے آپ کے سوالات کے بھی جواب لیں گے مہم کو پرگرام مہم 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 وقت کی پہلا سوال یہ ہے یہ ناظرین جاننا چاہتے ہیں کہ جنڈر سٹیڈیز انسان کے زندگی میں کیا تبدیلیاں لاتا ہے دیکھیں میں پہلے تو بہت شکریہ آپ کا اس ٹاپک کو select کرنے کے لیے اور اس ٹاپک میں لوگوں کو اگاہی نہیں ہے جنڈر سٹیڈیز کے بارے میں اور جنڈر سٹیڈیز is all about male and female their role characteristics اور ان کے ساتھ بہیویر جتنے بھی اٹیج ہیں جنڈر سٹیڈیز ٹاکس about all these بہیویر اور مل حضرات کے ساتھ اور فیمیل جو ہیں ان کے ساتھ جو بھی چیزیں اٹیج ہیں ایک لانگ لیسٹ ہے جس میں law ہے politics ہے health ہے education ہے میڈیا ہے religion ہے جو بھی ایسپیکٹ ایک جنڈر کے ساتھ اٹیج ہیں ایک بہت important subject اور ایک بہت important discipline اس لحاظ سے کہ یہ ایک انسان کو باشعور شہری بنا کے ایک جو ہے progress کی طرف لے جانے میں بہت important role play کرتا ہے ہمارے students بہت سے شعبوں میں کام بھی کر رہے ہیں بہت سی responsibility entrepreneurship میں بہت وقت کے ساتھ آتے جا رہے ہیں تو اس کی امیت بہت زیادہ ہے بہت سوشل میڈیکل وجوہات بھی ہیں اور بہت سی سوشل ریزن بھی ہیں جس کی وجہ سے یہ چیزیں سامنے آتی زندگیوں میں بہت تیزی سے آ چکا ہے اور زندگی کا حصہ بن چکا ہے یہ بہت بڑا رول پلے کرتا ہے secondly socialization جب چھوٹا بچہ جو ہے وہ جب developmental age سے گزر رہا ہوتا ہے تو ہم کس حد تک اس کی training کرتے ہیں اس کو educate کرتے ہیں کہ آپ نے کب کہا کس کیسے کتنا بول نہ ہے کس سپید پر بول نہ ہے تو اس کو جو environmental factors ملتے ہیں وہ اس کی personality کو develop کرنے میں اور tolerance کو اور patience کو develop کرنے میں بہت important role پلے کرتے ہیں اکثر میں کہتی ہوں کہ parenting ایک بہت بڑا institute ہے جہاں پہ ہم بچوں کو educate کرتے ہیں ماں جو ہے باپ ہو گیا گھر کا دوسرے افراد جو ہو گئے وہ بچے کو ایک کہ لیجے institute کا کام کرتے ہیں اس کی ایک first institution ہوتا ہے تو وہ سیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں نے کیسے ایک situation کو کرنا ہے میں نے situation کو کتنا ریکٹ کرنا ہے کیسے کرنا ہے لین دین میں چھوٹے بچے سکول بہت رول پلے کرتے ہیں کہ اگر مجھ سے چیز چھین جاتی ہے تو میں نے اس کو کیسے ترہ کرنا ہے تو problem solving skills decision making skills بچہ بہت شروع کی age سے بلکل اچھا اچھا میم ہماری پلیز کریو میں یہاں پہ ایک question میرے دماغ میں آیا کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ علمیہ کہا جائے تو میں خیالہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ society کا رویہ ہے کہ ہم دیکھتے ہمارا بچہ ایسا ہے جو اچھا کام نہیں کر رہا یہ کسی فیل میں نہیں جا پڑھائی نہیں کر رہا چھو ایسا کر دیتے ہیں اس کی شادی کر دیتے ہوسکتے اس کے بعد بہتر ہو دیں جیسے آپ نے پیرنٹنگ کی بات کی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ہم اپنے ناکارہ بچے شادی پہلے کر دیتے ہیں کہ اس سے بہتر ہو جائے تو اس رویہ کے بارے میں بتائیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کس حتہ غلط ہو رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ کوسٹن آپ نے کیا کئی دفعہ بہت سے منٹل ہیلتھ بھی اگر آئے کسی کو تو یہ ہی کہ جاتا ہے کہ یہ شادی کے بار ٹھیک ہو جائے گا اس کی شادی کر دینا چاہیے جینڈر سٹیڈیز میں بھی میں اکثر یہ فوکس کرتی ہوں کہ بوائز کی تربیت اور گرز کی تربیت دونوں کی بہت امپورٹنٹ ہے اس نے کل کو ایک ہزبند کا رول پلے کرنا ایک فادر کا رول پلے کرنا ہے اور لڑکی نے ایک وائف کا اور ماں کا رول امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک بہت کہنا چاہیے نیگٹیف سوچ ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گا میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤ جس سے شاید یہ clarity ہو میری پروفیسر نے دفعہ کوٹ کیا تھا کہ اگر کوئی باب بن گیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اکل من بھی ہو گیا ہے جو اکل کا level اس کا کچھ گھنٹے پہلے تھا وہ باب بننے کے بعد بھی اکل کا level تو ہم نے کتنے ایک شعور کا level ایک پیشنز کا level کہہ لیجے کہ ایک education کا level ہم نے اپنے boys کو کتنا educate کیا ہے کہ اب جب خواتین اور مرد دونوں workforce میں آرہے ہیں تو انہوں نے مل کے گھر کے کام بھی اور مل کے بھی جو بھار کے کام ہے وہ کرنے ہیں کیونکہ خواتین جیسے جیسے workforce میں آرہی ہیں اور اپنا role play کر رہی ہیں تو دونوں کی responsibility دونوں partners پہ responsibility آتی ہے اور ہر مذہب کے لحاظ سے بھی اگر آپ دیکھ لیں تمہار پاس بے شمار examples ہیں جہاں پہ مرد حضرات کا گھر میں اپنا حصہ ڈالنا کوئی غلط بات نہیں ہے وہ ایک مذہب لحاظ سے بھی ایک positive role ہے مرد کا کہ اگر وہ خاتون کے ساتھ گھر میں بچوں کی تربیت میں گھر کے کام کاج میں اگر وہ help کر رہا ہے تو it's very important aspect جو ان کو اب کرنا ہے لیکن لڑکوں کی تربیت میں یہ چیز شامل ہو کہ وہ یہ سمجھے کہ میں نے اپنا حصہ ڈال مہم ہمارے Safe City میں virtual woman police station کا کیام عمل میں لائے گیا ہے اس میں مہم کریل تشدد اور harassment کی کی ساتھ کافی دیکھ جاتا ہے مہم عورتوں سے اس طرح کا رویہ جو کیا جاتا ہے اس میں تمتیلی کیسے لائی جا سکتی ہے اس کے بارے میں ناظرین کو بلکل بہلے تو بہت مبارک بات کی مستحق ہے آپ کا organization جہاں پہ آپ نے ورچوال خواتین کیا کیا کیام اس میں ایک امپورٹن چیز یہ بھی ہے کہ جہاں جہاں فزیکل اس کی امپورٹنس ہے وہاں پہ جنڈر سنسیتائیزیشن کی بہت ضرورت ہے کہ اگر وہ فزیکل بھی اگر ان کو جانا پڑتا ہے تو آفیس اور پولیس تیشن میں اتنی جنڈر سنسیتیویٹی ہو کہ وہ ریسپیکٹ کا element اور وہ سب چیزیں جو ہیں وہ موجود ہو آپ نے کہا کہ لوگوں کے اندر کس طرح سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں یا اس کے اندر جو ہے ہرائسمنٹ کے cases کو یا ان سب چیزوں کو دیکھیں it's all about the mindset ٹھیک اب خواتین کچھ عرصہ پہلے اس قدر workforce میں نہیں تھی اب وہ workforce میں ہے اگر میں اگر اگر دوں کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ انہ بھی ایک انٹرپرنور تھی وہ ایک بزنس ومن تھی وہ کام کرتی تھی اور ہمارے پاس بہت سی اگزیمپل ملتی ہیں جہاں پہ اسلام کے پوائنٹ ویو سے دیکھیں تو جنگوں میں بھی پارٹسپیٹ کیا خواتین نے رسی این میکنگ میں بھی پارٹسپیٹ کیا اور بہت سے ایڈیاز ہیں جہاں پہ ایک بہت سکتی ہے کہ اچھا میں بھی سی این بن سکتی ہوں ٹھیک تو اس طرح کی جو ایک مائنڈ سی کی بات ہے کہ مثال کے طور پر جس اور یہ کوئی کمتر مخلوق نہیں ہے اور اس کی جب رسپیکٹ اگر میری بہن بیٹی ماں اگر میرے گھر میں ہے تو میرے لئے وہ قابل احترام ہے تو سڑک پہ جانے والی ہر لڑکی ہر عورت جو ہے وہ قابل احترام ہے تو سب سے پہلے جو رسپیکٹ کا element ہے جو اکثر میں کہتی ہوں کہ بوائز کے اندر دیکھیں ہرائسمنٹ کون کر رہا ہوتا ہے جو ایک بڑا فگر ہم دیکھتے ہیں خواتین بھی خواتین کے اوپر حرائس کر ہو رہی ہوتی ہیں لیکن ایک جو جنگ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف خواتین ہے اور دوسری طرف مرد حضرات ہیں جہاں سے شکایات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو بات یہ ہے کہ ہم مرد حضرات کو یا بوائز کو یا ارلی ایج سے ایک ینگ بوائز کو کتنا سنسٹائز کر رہے ہیں کہ یہ ایک عزت کے قابل ایک انڈویج ہے جہاں وہ کوئی بھی ہو جہاں گھر سے باہر ہو یا گھر کے اندر ہو تو جب عزت کا اور احترام کا ریلیشن چپ آ جائے گا تو بہت سی چیزیں بہتر ہو سکیں گی اور وہ سمجھے گا کہ یس میں نے کوئی جاتی نہیں کرنی یا میں نے ہاتھ نہیں اٹھانا یا میں اپنی سے باہر نہیں جانا یہ اس کی تربیت کا حصہ ہے کہ عورت پہ ہاتھ اٹھانا کوئی بہادری کی بات نہیں ہے یا اس پہ تشدد کر کہ میں اپنی مردانگی شو کروں گا یا میں زیادہ بڑا ہوں یا عزت کے کام اس سے زیادہ عزت ہے میری تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جو بہت اس کی early age میں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ میری experience میں بھی آیا ہے کہ بہت سی families میں اتنی زبردست تربیت کی ہوتی ہے بوائز کی families نے کہ وہ نظر آتا ہے کہ جس ریس ریلیشن شپ ریلیشن کا اور سپیس دینا اور کوپریٹ کرنا اور ورک فورس میں اور میں آپ کو بتاؤ ہوں کہ جتنی بھی خواتین یہ شاید غلط بات نہیں ہوگی کہ جتنی بھی خواتین یا مجوریٹی خواتین جو ورک فورس میں ہیں ان کے پیچھے support جو ہے ان کے male members کی family میں موجود ہوتی ہے باپ کی صورت میں بھائی کی صورت میں husband کی صورت میں وہ ایک بہت بڑی positive approach ہوتی ہے جو خواتین کو آگے بھی لے کر آتی ہے اچھا میم جیسے ابھی ہم بات کر رہے کہ family کا role ہے بچے کی ایک لڑی گرومنگ میں تاکہ اچھا role play کر سکے اچھا husband بن سکے اچھا زیادہ students اس کی طرف نہیں آتے ایک art کا subject ہے تعلیمی اداروں کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ ان کا کیا role ہے being a teacher آپ کیا سمجھتے ہیں ایک استاد کا role ہے کسی لڑکی یا لڑکے دونوں کی grooming میرے اس کو سمجھانے میں تیکھیں جی بہت بڑا role ہے بہت ایک parenting کے بعد جو پہلا دیکھ سٹیپ مجھے 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 بہت بڑا role ہے بچوں کے بچوں کے سامنے role model اس کے teachers ہوتے ہیں اور وہ teacher جب ایک sibling کے بعد جو ایک friends کا relationship یا ایک جو کہ لیجے کہ class fellows کا relationship ایک بچہ جو grooming میں اس کی personality development میں بہت بات کرنا ان کا اٹھنا بیٹھ نا ان کے اپنے جو روئیے ہیں وہ بہت role play کر رہے ہوتے ہیں اس کی بہت بہت بڑا رول ہے اس سنیاریو میں مجھے یہ بات بتائیں ناظرین بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ عورت کا خود مختار ہو کیا اس میں صبر اور برداشت کی کمی بھی لے کر آرہ ہے اور کیا اس سے گھیل زندگی بھی اثر ہو رہی ہے آپ کہ سوشل سائنس سائنس سوشل سائنس سبجیکٹ ہے تو جب ہم سوشل فنومنا کو سٹیڈی کرتے ہیں تو ہم شاید ایک لینز سے نہیں دیکھتے ہیں بے شمار فیکٹرز ہیں جو اس کو افیکٹ کرتے ہیں خواتین ورک فورس میں آرہی ہیں ان کا آنا ضروری ہے اور ان کی جو ہے وہ 50% سے پوپولیشن ہے جب تک وہ ورک فورس میں نہیں آئیں گی ہم ترقی یا پروگرس کی بات نہیں کر سکتے اب آپ کا سوال جب وہ ورک فورس میں آتی ہیں تو ان کا patience level یا tolerance level جو ہے وہ question mark ہو جاتا ہے جب آپ کو ایک آپ ورک فورس میں آتے ہیں اور آپ کو کسی شاید گھر کے کسی ریسپونسی بلیٹی میں اپنا رول پلے نہیں کرے گا وہ آ کے اخبار بھی پڑ سکتا ہے ٹی وی بھی دیکھ سکتا ہے اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ گھرے لو کام کرے لیکن خاتون پہ ایک لازم چیز ہے جب 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 جوپ کری ہے تو جب گھر آئیے تو اس نے آتے ہی دیکھنا بھی ہے کہ بہت سی چیز جو ہیں میں مانتی ہوں کہ اس کے ایک بہت بڑا رول ہے اس کے گھر کو develop کرنے میں اور اس کو structure کرنے میں لیکن جب دونوں پارٹنرز ورک فورس میں کام کرے تو گھرے لوں معاملات میں بھی بھی ان کا شامل ہونا بہت ضروری ہے دونوں کا ساتھ ساتھ اور جب اس کو دبل برڈن فیس کرنا پڑتا ہے کسی بھی situation میں چاہے وہ ورک فورس میں ہو ورک فورس میں اگر اس کو supportive colleagues نہیں مل رہے اس کو supportive environment نہیں مل رہا جس ہم ڈیک کی بات اگر کرتے بچے کو کہیں پہ ڈراؤ کر کے ورک فورس پہ اپنی جاپ میں آنا ہے تو اگر ڈیک کی فیس لیٹی نہیں ہے تو اس کے لئے ایک ہنڈرنس ہے اس کے لئے پرابلم ہے اس نے بچے کو چھوڑنا ہے تو وہ بھی کمپرومائز ہوگی وہ tolerance اور پیشنز چیزیں وہ سامنے آئیں گی کہ وہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ آؤٹ برس ہو سکتی ہے کہیں نہ کہیں وہ اپنا temple روس کر سکتی ہے کیونکہ اس پر ڈبل pressure ہے تو میں ہی سمجھتی کے ساتھ دوبارہ سے جوائن کرتی ہیں اپنی studies کو تو ہم maximum ان کو support کر رہے ہوتے ہیں because we know کہ ہم نے بھی یہ time گزارا ہے ہم نے بھی اس phase سے گزرے ہیں تو جہاں پہ ہم facilitate کریں گے تو شخص ہی ہے یا پھر جو گھر میں کام کرنے والی خواتین ہیں وہ بھی مزدور ہیں جو ہم آفیس میں نکل کے کام کرتی ہیں وہ بھی مزدور ہیں تو مزدور کو کیا سمجھتی ہیں آپ آج کے ڈے کے حوالے سے اپنا کچھ experience بتائیں کہ آپ نے کس طرح ساری چیزوں کو منجھ کیا آپ کی فیل الگ سے بھی psychology کی بھی پلاس آپ جیدہ studies کو بھی head کر رہی ہیں گھر کو بھی manage کر رہی ہیں تو آپ اپنی مزدوری کے بارے بارے بھی کیسے manage کرتے ہیں ساری چیزیں بہت خوبصورت question وہ مزدور صبح سے لے کے اور جسے کہتے ہیں unlimited hours میں کام کری ہے وہ house wife وہ unfortunately کہیں پہ کاؤنٹ نہیں ہو رہی ہے وہ کہیں پہ اس کی مزدوری جو ہے وہ نہیں acknowledge کی جاری ہوتی کیونکہ وہ اگر اکثر families یہ کہتے ہیں کہ جب امی گھر پہ نہیں ہوتی یا خاتون کا کہتے ہیں کہ نہیں تو ہم بڑے مزمانیج سے ہو جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ کہ وہ سب طریقے جو ہیں وہ manage ہوتی ہیں بہت سی چیزوں کو تو ایک اگر فرچمویٹی وہ نہیں کنسیڈر ہو رہی لیکن جہاں پہ آپ نے جس طرح کہ میں نے بھی وہ فیس گزاری ہے لیکن اس میں بہت چیزیں جو ہیں that is again میں کہ سپورٹ سسٹم کے ساتھ والد کا رول بہت امپورٹن رہا میری لائف میں جو ان کا vision تھا ان کی جو کوشش تھی کہ جب میں نے کہا کہ میں پڑھنے جانا ہے اور میں نے higher education لینی ہے تو ایک ہر باپ کی طرح ان کے زین میں آیا کہ کو حج والی بات نہیں ہے اور میں نے اپنی جو ہے training اور اس میں اپنے behavior سے ثابت کیا کہ yes I can do it اور انہوں نے بھی مجھے encourage کیا اس کے بعد فادر کے بعد میں سمجھوں گی کہ باقی جو ایک میری sister ہیں انہوں نے میرے بچوں کی جو پروریش پرورید بہت بڑا رول پلے کیا ہمارے پاس بھی daycare کی facility ہے اور بہت سے انسٹیوشن پنجاب گورنمنٹ نے بہت سی جو ہے یہ ایک فسی لیٹیشن دی بہت سے انسٹیوشن میں انہوں نے اس میں بہت بڑا رول پلے کر رہا ہے بہت 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 اور بہت چیز نہیں پکی بھی یا کوئی نہیں ready تو اس میں اس پارٹنر کا بہت بڑا رول ہے کہ وہ اس کو بجائے یہ کہ وہ ایک جھگڑے میں situation بدلے وہ اس کو support کرتے وے خود بھی contribute کر دیتے ہیں کچھن میں یا وہ آپ کے رول میں بہت سی چیزیں بچوں کی پرورش میں بچوں کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ نہیں پہنچ پا رہی تو وہ پہنچ جاتے ہیں یا ان کو پک کرنے کا جب ماملہ ہو تو وہ پہنچ جاتے ہیں تو ایک support جو دونوں کی ساتھ ساتھ جو چلنا ہے وہ ایک بہتر معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے میں last چیزیں آپس میں جوڑی ہی یہ سب چیزیں ہم isolation میں بات نہیں کر سکتے ایک ہی social platform سے ہم جب ایک concept کی بات کرتے تو باقی چیزیں بھی ساتھ لنکٹ ہیں تو میں چاہوں گی میں اپنے آرڈینس کو یہ پیغام دینا چاہوں گی کہ خواتین جب ورک فورس میں آرہی ہیں تو خواتین ہی خواتین کی بھی سپورٹ گروپ بنے اور مرد حضرات اپنا ایک ایمپورٹنٹ رول پلے کریں اور خواتین اپنے لڑکوں کی تربیت میں ایک پوزیٹیو رول پلے کریں جی اگر ان کو ایک اچھا شوہر یا ایک اچھا باپ بننا ہے تو ان کی ماں کی تربیت بہت امپورٹنٹ ہے جو وہ اپنے بوئیس کے لئے کاری ہیں یہ کہوں گی آپ Thank you so very much Thank you ma'am Thank you ma'am نے جس طرح سے بات کی جنرل studies کے بارے میں جس طرح سے بتایا کہ کس طرح سے workforce کے اندر خاتون مصبت طریقے سے چل سکتی ہے ویلکم بیک ناظرین گو مالنگ سیف سٹی میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب ہم اس سیگمنٹ میں آ چکے ہیں جس کا آپ کو انتظار ہمیشہ سے ہوتا ہے بے سبری سے ہوتا ہے تو ہم اپنی پہلی ایک یہ دلچسپ قبر ہم آپ عجیب نہیں ہے دلچسپ عجیب ہم 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 دلچسپ یہ دلچسپ خبر یہ ہے ترکی کا ایک شہری کی سوشل میڈیا پہ ویڈیو بارل ہوگئی اور ویڈیو کیا تھی کہ اس شہری نے ازمیر کا رہائشی تھا ترکی شہر ہے وہاں کے پچاس ٹرکیش ریسٹورنٹس میں آرڈر کر دیا اور آرڈر کر کے اپنی فرنڈ کا اڈریس دے دیا اپنی فرنڈ کا اڈریس دے دیا آرڈر کر کے اور مختلف ناموں سے اس نے آرڈر کیا مزاک ترکی اپ اس اپ کے مختلف ناموں سے اپنی فرنڈ کا اڈریس دیتے ہوئے پچاس ریسٹورنٹس میں آرڈر کر دیا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک بیلڈنگ کے آگے تقریباً دو درجن دلیوری بوئیز جب آپ کوئی بھی چیز آرڈر کرتے ہیں جب دلیور کرنے آتے ہیں دو درجن سے زائد لوگ وہاں پہ ایک امارت آگے کھڑے ہوگئے دلیوری کے لیے تو راہگیروں نے چلتے وے یہ ویڈیو بنا لی اور پھر معاملے کی چھان بھی نہیں تو پتہ لگا کہ کسی فیک ایپ تو ٹھیک تھی لیکن فیک ناموں سے کسی دوست کے گھر پچاس مختلف ریشورنٹ سے آرڈر کیا ہو سکتا ہے اس نے کوئی لڑائی بغیرہ ہوئی اس نے کہ میں در سے بدلہ لوں گا تو دیکھتے دیکھتے ہو سکتا تھا لیکن وہ معاملات تھم گئے اور شانبین کے بعد ایسا کوئی حسل کریٹ نہیں ہوا تو یہ بڑی دلچسپ خبر مجھے لگی جو کہ ٹرکی کے شہر ازمیر میں باقیہ پیش آیا یہاں میں خیال ہے جو ہمارا نتیجہ نکلتا جسے آخر میں کنکلور کریں اس خبر لے گئے اس کی بیلڈنگ کے باہر کھڑے ہو گئے وہ بھی میں کہہ ہوں نا کہ پھر بھی معاملات سوٹ آٹ ہو گئے تو بڑا مستہ نہیں بنا ان کے ریسوسوس تو ضائع ہوئے ان کا پیٹرل تو ضائع ہوا یہ کمپنی کا نقصان ہوا ہی ہوا لیکن اس طرح مزاق سے اشتناب کریں جس میں کسی کا نقصان ہوں ہماری اگلی خبر کیا دوسری خبر جو آپ کے لیے دلچسپ اور عجیب میں ڈھونکے لائی ہوں بڑی ایک اچھی خبر ہے اس طرح کی خبر ہے کہ ہم مدد کریں دوسرے کی اس میرا خیال آپ کاؤنٹ بھی نہیں کیا جائے کہ اتنا زیادہ مہنگا ہو چکا ہو ہے اس طرح سے جوڑے خاتون ساہل پہ گھومنے پھرنے کے پرپس سے امریکا کی ریاست تیکس جہاں پہ انسیدنٹ ہوا ان کی ہیرے انگوٹھی ساہل پہ گئی اور اس کے بعد کوئی اور کپل کہ انہیں بھی سوشل میڈیا پہ پوس نظر آئی اور انہوں نے فائدہ پہ اس خاتون سے کانٹیک کیا اور پندرہ منٹ میں ہیرے کی انگوٹھی خاتون کو مل گئی اس کی کھو گئی تھی تو یہی کنکلیوڈ کرنا چاہوں گا کہ تکنالوجی کا اگر صحیح استعمال کیا جائے تو بہت فائدہ ہے اور تکنالوجی بہت فائدے مان بلکل لیکن صحیح استعمال کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی کومنٹ کرنا ہو کسی بھی کسم کی معلومات ہم سے شیئر کرنی ہو technology point of view سے law enforcement point of view سے ہم کیا تبدیلی کریں اپنے morning شو میں کیا ٹاپک discuss کریں کیا ایک مشبت تبدیلی لے کر آئیں جس سے ادارہ پروگرس کرے یا عوام کے لیے بہتری بیدہ ہو تو آپ نے ہماری سوشل میڈیا ویب سائٹ پر کومنٹ کرنا ہے اور ویب سائٹ کون کون سی ہیں ہمارا twitter کا اکاؤنٹ ہے پی ایسی سیف سیٹیز اور ہمارا فیس بوک آکاؤنٹ ہے پنجاب سیف سیٹیز کومنٹ کیجئے ہمارے لئے آپ کی سجیشنز بہت ضروری ہیں اسے کے ساتھ مجھے اور زبیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ